موسیقی 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 میں اس سمیں ایسیا کی سب سے بڑی مارکٹ سدر باجار میں ہوں کتب روڈ سے بلکل سٹا ہوا باجار ہے اس کو آپ باجار کہیں گے یا گو سالا کہیں گے یا کیا کہیں گے یہ آپ پر چھوڑتا ہوں لیکن یہاں کے ویپاری کیا سوچتے ہیں جو اس کو لے کر لگاتار آواز اٹھاتے رہتے ہیں لیکن پرساسن سویا ہوا ہے چناؤ بھی ہو گئے لیکن سمسیائیں جس کی تس ہیں دیوراج جی بڑی خوشی ہوتی ہے سدر باجار میں جس طرح کا نام سن کے لیکن دیکھتے ہیں کہ جو ستیتی بگڑتی جا رہی ہے چاہے وہ بجلی کے تاروں کی ہو خاص کر جہاں آپ کا اوفیس ہے وہاں کی ستیتی کو آپ کیسے بیان کریں گے یہ آپ نے کہا ہے ایسیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے لیکن سب سے بط سے بطر ہندوستان سے کی سب سے بط سے بطر مارکٹ کہہ لیں گندکی کے بارے میں یہ کیٹلز آپ دیکھ رہے ہیں عوارہ جانوروں کے ماملے میں اور یہ آپ برسات آجائے گی برسات میں آپ چل نہیں سکتے چلتا ہوا آدمی گر جاتا ہے موٹر سیکل گر جاتی ہے گائیں یا کوئی جانور جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس سے ایکسی رینٹ ہوتا ہے فیکچر کی ایف آئی آر تک سہدھت آنے میں مطلب ہوئی ہوئی ہیں درج ہوئی ہیں یہاں کا جو وینیٹیڈی اسپیکٹر ہے یا ان کا جو ہیڈ ہے اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے یہاں اسپیکٹر سے لے کر کمیشنر صاحب تک چلے جائے ہم نے کمیشنر صاحب سے اس بارے بات کیا ہے کہ ہماری گو شالہ میں جگہ نہیں ہے یہ کوئی مطلب جواب نہیں ہے کہ گندکی جتنی مرضی ہو اس سے جتنی مرضی بیماری فیلتی ہو کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں لوگوں کو فیکچر ہو جائے یا اور جو حالات بس سے بتر ہو جائے مارکیٹ کے اندر گاگ نہیں آئے گاگ یہ ادھر سے نکلنے میں ڈرتا ہو اور دوسری طرف لمبا راؤنڈ لے کے جاتا ہو اور یہ اسپیکٹر سے لے کر کمیشنر تک ایک ہی بادشاہ کہ ہمارے پاس گو شالہ میں جگہ نہیں ہے اور گو شالہ میں جگہ نہیں ہونے کا کارن کیا ہے میری سمجم نہیں آتا ابھی گو شالہ یہ کہہ رہے ہیں دلی سرکار نے یا ایم سی ٹی نے پیچھے لے جنہوں کہا تھا ہم گو شالہ ہیں اور دو دو ہزار کی بنا رہے ہیں لیکن وہ کب بنیں گی کب اس میں گوش ہیں یہاں سے جائیں گی یہ اپنی سمجھ سے بار ہے اور یہ ساری ڈلی کی شتی یہی ہے اور یہ سبھی افیسرز کو پولٹیشنز کو اور عام جنتہ سب کو معلوم ہے اور سب پریشان ہیں لیکن اس کا سمجھان کسی کے پاس نہیں ہے قانون بننے کے بعد بھی کہ عوارہ جانور دلی میں نہیں رہ سکتا اس کے بعد بھی یہ بد سے بدتر اللہ تابہ یہ برسات آنے والی ہے برسات میں آپ دیکھیں گے کہ چلتا ہوا آدمی پھسلتا اور گر جاتا ہے سمجھان کس کے پاس ہے یہ جو سمویدن ہنٹا آ گئی ہے اور سمویدن ہنٹا یہ وہ ویپاری ہیں جو سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سمجھانک طریقے سے ویپاری اپنا ویپار نہیں کر پا رہا اور جب میں یہاں پر ریپورٹنگ کرنے کے لیے آیا تو ہمارے جو یہاں پر ساتھی انہوں نے منہ کیا کہ آپ تصویر مت لیجئے ہم نے پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا کہ کمیسنر صاحب آ جائیں گے تو ہٹوا دیں گے تو کیا آج تک کسی نے اس کی تصویر نہیں لی کیا اس کو کسی نے دکھایا نہیں آج ان تک کسی نے دکھایا اور کوئی سروے کرنے میں آنی آیا جتنی ورہی ہم کم لینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں ہم کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا دیکھنے کے لیے آیا شورت تو دیتے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں ہم کریں گے ہم ڈیپارٹمنٹ کو لکھیں گے ہم پولیس کو لکھیں گے یہ سارا کام ہو جائے گا کوئی کام نہیں ہوتا بہت تسلی سامنے دیکھ کے واپس بھیج دیا جاتا ہے پر کوئی کام نہیں ہوتا اور بجلی کی تارے دیکھئے اتنا برا حال ہے کہ پوری دلی کے اندر دا گئے ہمارے صدر بیار میں جس گلی میں چلے ہو تاری تار ہے کہیں بھی چلو آپ ہمارے سے چلیے آپ کو تارے تارے دکھاتے ہیں کہ تارے کا کوئی اندھیام نہیں ہو رہا کم سے کم یہ تو ہو نا کہ آدمی سیپ تو بیٹھا ہو نا پتن چلتا ہے کہیں پٹاک کا بچ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے یہ ایک دیکھیں اس کو ویڈمنا کہیں گے کہ انویسٹمنٹ کو بلانے کے لیے سرکار تمام طرح کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن وہ باجار جس کو دلی سے بھارت کی جس سے پہچان ہے صدر باجار اس میں بھی بنیادی سوویدھاؤں کی بے حد کمی ہے یہ دلی پولیس کو آپ جانکاری نہیں دیتے آپ صدر باجار میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بار بار ہم نے بھی اس پر خبریں دکھائی ہیں لیکن یہ پولیس والے سنتے نہیں یا پھر جیب جو گرم ہوتی ہے یہ تو ایک تتھیا ہے جیب تو گرم ہوتی ہے کیا سمادھان ہو اس کا ایسا ہے جی کمپلینٹ تو ہم کرتے ہی ہیں جو پرابلمز ہیں ہم سارے ایسوسییشن کے بحاف پہ جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں پولیس والوں کے پاس یہ جواب ہے کہ جی فورس نہیں ہے یہاں کراؤڈڈ تو ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ کراؤڈڈ میکٹ ہے لیکن جس طرح سے فائر کے لیے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی فائر والے ذمہ دار ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کہتا ہے کسی بھی چیز کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے لیکن بروڑکاشت منطرہ آپ کو وشواس دلارہا ہے کہ ہم اس آواز کو بار بار اٹھاتے رہیں گے کہ یہ سمسیا یہ بدنمہ تصویر جو ہے وہ صدر باجار کی دکھاتے رہیں گے لگاتار کوشش کر رہے ہیں یہ جب چناؤ ہوتے ہیں تب یہ مدہ اب تو پروین خنڈیلوال سانسد بن گئے ہیں کہ جب آپ آئے سواگت کرتے ہیں فول مال آئے ڈالتے ہیں تب کچھ ریکویسٹ بھی ہلکے انداز میں کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں جی ہر کسی کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے یہاں کیا پرولمز ہیں کس طرح کی پرولمز ہیں کوئی ایک طرح کی پرولم نہیں ہے جیسے بتایا کہ بیڑلی کے اطاروں کا یہاں پر ٹریفک کی پرولم بہت زیادہ ہے کوئی ایکشن نہیں ہوتا یہاں کوئی کاروائی نہیں ہوتی جو چیزیں ہیں سب دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں چلیے ہم نے اس کو اپنی نیتی مان لیا اور سائد یہ ویپاری بھی اس بات سے سہمت ہوں گے اب یہ بھی مان چکے ہیں کہ کچھ ہونا جانا تو نہیں ہے لیکن سوال یہ کہ ہمارا کام ہے اب آج اٹھانا ہم اٹھاتے رہیں گے دیویندر جی آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس کی کومنٹری کرنی ہو میں کہتا ہوں کہ صدر بجار کے بارے میں آپ ایک بار سٹیجن جنرلیسٹ بن کر بتائیے اس بجار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ کیسے بتائیں گے دیکھیں دلی کے بجاروں کی سمسیہ آج نہیں نہیں ہے ورشوں سے ہم ویپاری لوگ کی سمسیہ اسے جوج رہے ہیں اور دلی میں اس کے ساتھ ساتھ اور اسٹیتی بت سے بتتر ہوتی جا رہی ہے آج دلی کے اندر پانی کی بیشن سمسیہ بجلی کی بیشن سمسیہ تو میں تو LG صاحب سے آپ سے ترنت آگرے کروں گا اس میں ترنت ہستک شیپ کیجئے اور جس بھی طرح سے دلی کے بیپاری کو رہات ملتی ہے آج دلی میں ابھی دیکھئے ہم آفیس میں بیٹھے بیتے ترنت لائٹ چلی گئی اب یہ لائٹ کب آئے گی یہ نہیں پتا تو میری تو LG صاحب سے ترنت مانگے آپ ایمیوزن پارک بند کیجئے آپ دلی کے سینیما ہالز بند کیجئے اگر آپ پہ بجلی نہیں ہے اس کے لئے ترنت رہات کی آوشکتہ ہے ہم سب ہی بیپاری ورگ دھرنے پہ بیٹھیں گے اور کسی کو سب رستہ جام کر کے رکھیں گے پورا پوری دیکھیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اگر ناغرک یہاں کا پرتشت نیوازی بھی آراجک ہو گیا جس طرح رازنیتک دل آراجکتہ کی بھاسا بول رہے ہیں چاہے وہ آم آدمی پارٹی بی جے پی کانگریس تمام ترین کے جو آروپ رتیاروپ لگا رہے ہیں تو جنتہ نے بھی تائق کر لیا ہے کہ اگر وہ دھرنا پرتشن کرے گی تو اس کے جمعیدار کون ہوگے افسرسائی یا پھر نیتا گری یہ ایک بڑا سوال آپ کے سامنے چھوڑتے جا رہا ہوں اور آپ کو لیے چل رہا ہوں صدر باجار کے ان علاقوں میں ان بھیڑ بھار والی گلیوں میں جس میں تاروں کا جال بچھا ہوا ہے چلیے آپ کو لیے چل چلیے یہ جو ہے یہاں پر جب ہم آئے انہوں نے اس بات کو کہا کہ آپ یہاں پر تصویر نہ لیں ہم یہ بتائیے کہ یہ صدر باجار میں آپ نے کیا آپ سرکار سے کوئی مان کریں گے کہ گو سالہ کے لیے ہمیں جگہ ملے جو آپ کا ایک عدیکار ہے یہ باجار کے بیچ میں اس طرح سے پشووں کا پالن کرنا کتنا صحیح ہے ایک ناغری کے روپ میں کیا کہیں گے آپ کچھ کھانے کونے چھوڑیے کریں آپ یہ بتاؤ چھوڑیا کریں ہم یہ بتاؤ دھندہ بجر کر رہے ہیں چھوڑیا کریں آپ یہاں پر لگوں بے کی جیبے کٹتی ہے بیبائی لوگ روتے ہیں تو کیا کریں ہم چھوڑی کریں ہم چھوڑی تو نہیں رہے کوئی چیز چھوڑی تو نہیں کر رہے ہیں چھوڑی کمانے کا حق لیکن کیا لگتا ہے کہ یہ گو سالہ اس سے ویپار پر اثر پڑ رہا ہے آپ کتنا اوچیت مانتے ہیں یہاں پر سارجنک جگہ پر گائیوں کا پالن پوشن کرنا تو آج سے نہیں یہ گو سالہ گو سالہ مارکی بنائی گئی یہ مانولا کمار مہربان اور ہمارے پردھان جتے بھی یہاں سب نے اپنی بھرنے پگڑیوں پر چڑھا دھکانے بنائی گئی لیکن اس کو ہم سے چنتر تمہارے سے کوئی مطلب نہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھیں ہمارے پیت ماری جاتی ہے اور یہ گوہوں کو لیا گو سالہ میں جا گھو اتتی گوہوں ہیں گئیں ان کے حساب کون دے گا گو گو اتتی لے آتے ہیں ساری ہوتلوں میں آپ کو روکتے ہیں کبھی کوئی آتا ہے کمیسنر والے آتے ہیں تو کیسے آپ کی باتوں سے مان جاتے ہیں یا کیا کرتے آپ پیسے کمرو مائز رکھو ہم کمرو میں کوئی پیرسانی نہیں ہوتی کوئی پاری کوئی آئے گا یہاں پر کوئی مجھے یہ چاہیے کیا یہاں پر گائیں اس طرح سے پال صحیح ہے یا نہیں ہاں اور نام جواب دی ہم تو سیوہ کرتے جی بیقار ہوتی مرم مرم تو بجار میں کہیں آپ اس کے لیے کوئی جگہ دینے کا حق ہے بزنس جگہ ہماری پروپیٹی ہیں بھار گا اپنی پروپیٹی کے آگے ہی بانتے ہیں جہاں کہ ہم نے خود ان کو سوپورٹ دیا کہ کوئی پریزانی ہم کر دیتے ان کی اس کو کہ دوں جوری اور سینہ سینہ جوری نہیں ہے آپ لوگ کہ سینہ جوری کر رہے ہیں ہم تو آپ کو یہ بتا کہاں جاتی ہے یہ تھوڑا بتائی ہم ان سے پوچھو گاہ جاتی کہاں ہیں ان کی دخشہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہتھی چار کر رہے ہیں یہ پہلے بتا دو وہاں چھوڑ دیتے ہیں کسی نے کھایا پیا نہیں کھایا وہ تو اس کے پر ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے دکھائیں گے وہاں پر کیا ہتھی چلو ہم پیشے ہٹیں گے جا کے دیکھو وہاں پیسے بنتے دلی نگر نگم جو پیسہ دیتی گو سالوں کا نا پیلا جاتا سیدھا ان کے جیو میں جاتا لیکن ان سے پوچھو کہ جیتی گوہ کا لیسٹ کھولا جا آج سے پچاس سال سے گوہ جا رہی ہیں آج تک پوچھو گئی گئی کہا ہمارے یا تو لاکھوں گئی جا چکی پوری بجار سے ہم لوگ پالتے ہم تو گئی کھارتے ہم پروار بڑھاتے ابھی کتنی گئی ہمارے دیس بی پچاس ہوں گی چلیے تو انہوں نے ایک بات کئی ہے دلی نگر نگم کے جو عدھکاری ہے جو پشو پالن جو ویبھاغ ہے وہ یہاں سے گائے لے کر جاتا ہے ہم اس تک بھی پہنچیں گے کہ کس طرح سے گائیوں کے ساتھ رکھ رکھا ہوتا ہے چلیے آپ دوسرے جگہوں پر لیے چلتے اور دکھاتے ہیں کہ بجلی کی تاروں کا کیا حال ہے ہم آپ کو بتا آج کیسے آپ کر رہے ہیں کتنی گائے آپ کی 5 ساتھ بجار میں اتنا ٹریفک جام رہتا ہے آپ کو دکھت نہیں ہوتی ہے نہیں نہیں پیچھے باند رہتے ہیں صدر بجار کے مول نوازی ہے باہر سے آئے ہیں چلان کارتے ہیں کتنے چلان کٹتے ہیں آپ کے کتنے پیسے دیتے ہو اور اس کے بعد پھر شروع کر دیتے ہو چلیے انہوں نے تو اپنی مجبوری بتا دی لیکن کیا م سیڈی یا راج نیتا راج نیتا کی بھی اپنی ایک مجبوری کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے پرشاسن کیا اس کا جواب ہے وہ یہ تصویر بتا رہی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر سڑکوں پر جام لگا رہتا ہے اور یہاں پر پسو پالن بھی سڑک پر ہی ہوتا ہے چلیے آگے بھی آپ کو تصویر دکھاتے چلیے ہم سدر باجار کے مین باجار میں پہنچ گئے ہیں دیکھیں کتنے یہاں پر کس طرح سے جو بجنس ہے وہ سج گیا ہے حال کہ یہ سڑک ہے اور آپ دیکھئے کہ کس طرح سے کاروبار یہاں پر انادی کرت روپ سے ہو رہا ہے سڑکوں پر ویپار ہو رہا ہے اس سے یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے اور کی ایک گریب آدمی کیسے کام کرے گا یہ سوال اٹھ سکتا ہے اور اٹھ بھی چاہیے لیکن کیا سرکار کو پرشاسن کو اس کی ویوستہ بھی کرنی چاہیے یا پھر بہتر طریقے سے یہ کاروبار ہے چلتا ہے اس پر بات کریں رام رام بہن جی کیسی آپ گرمی بہت سرکار سے کیوں نہیں کہتے آپ کو کام کرنے کا حق ہے کہ آپ کو جگہ دے رام رام آپ کھڑی ہو جائیں گی مجھے آپ کے آنا پڑ آئی آئی یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی لائسنس م سی ڈی ڈی دیا ہے یا کیسے آپ کرتی ہیں یہاں پر تو پھر بھی آپ کرتے ہیں تو دکاندار کو کچھ پیسہ دیتی ہیں یا کون کرتا ہے آنے جانے سے اور باجار سے کوئی دکت یہاں لوگوں کو تو ہوتی ہوگی دیکھیں کتنا جیم وہ تو باس سی لیکن کیا کرے کام ہے چل بتاتے ہیں کہ پولیس کو بھی پیسہ جاتا ہے آپ کی دبنگ چلتی ہے پولیس آپ سے نہیں ہم پیسہ ہے ہم انہیں دیں اپنے بچے کو پہلے ہم سے کوئی مانگ نہیں کسی کو 1 بچگاری نہیں آج کے دور میں یہ مانتی ہے کہ پٹری پر یہاں پر اس طرح سے لگانا صحیح نہیں ہے لیکن وہ دوسرا سوال بھی کھڑا کر رہی ہیں کہ تو روزی روٹی کے لیے وہ کیا کر یہ وکلپ جو ہے وہ سوال کھڑا کر رہی ہے اور آپ دیکھ گا کہ سدر رہا ہے پرابلم سو رہے ہیں ان کی ٹریفک جام کی وجہ سے بیٹ بار کی وجہ سے پیٹی کرائیم جیب تلاشی موبائل نکل جانا یہ سب اس کی آر میں ہوتا ہے تو سرکار کو چاہیے ان کو کوئی سطان ایسا دے دے جہاں پر یہ اپنا الگ سے بیٹ جائے تو اس میں ہم بھی ان کا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک ایسا سطان جہاں پر نہ ٹریفک جام ہو نہ کسی کو رکاوٹ دکھائی دیتی ہو نہ کسی کو پرابلم ہو ان کا روزی روٹی بھی چل جائے لیکن یہ جس سڑک پہ آپ کھڑے ہیں یہ نون ہاکنگ نون سکرڈنگ جون میں خود ہی بھی اس چون پہ خلا ہو جاتا ہوں تو میرے کو اندر آنے میں ڈر لگتا ہے جب کی میری زندگی یہاں بیٹھ گئی ہے اس لیے لگتا ہے کہ اتنی بیڑھ ہوتی ہے بیڑھ بیڑھ بھگدر مجھ جائے یا بھگوان نہ کرے کوئی مس ہیپننگ ہو جائے تو آپ میرے خیال کتنے لوگ چلے جائیں گے یہ سوچ کے بھی روح آب جاتی ہے لیکن پرشاشن کی نظر میں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا نہ اس کا کوئی سستائی سماردھان ہو ہے جبکی وینڈنگ کمیٹی بن کچھ بھی نہیں ہوتا سب یہ فائل کے اندر کتاب کے اندر اور میٹنگ کے اندر سمار ہو کر ختم ہو جاتا ہے میں یہ جو صدر بازار کی یہ جو سمسیا ہے اس کو آپ کیوں نہیں حل کر پا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں تو نئے سانسد مہدے آپ کے آ جیسا میرے چھوٹے بھائی نے بولا آپ کو یہ صدر بازار سے جو ریڈی پٹری ہم نے ہٹوائی بھی تھی تو یہ 2006 کے آرڈر ہے آج ہٹوائے بھی کتنا سال ہو گئے 18 سال مارچ 2006 پھر مئی 2006 جی یہ سارا جو پرمنٹ تھی وہ اٹھائے اس کے بعد بھی پوری کوشش ہوتی ہماری دیوراج بھی پوری کوشش کرتے باقی بھی ہمارے سارے لوگ لیکن یہ پورا آپ سمجھتے ہو جو اشارہ میں انہوں نے بات کری کہ سارا ملی بغت کی کام ہے کسی کا حل ہوتا ہے مطلب پیسہ ملتا سب کو ہم نام نہیں لینا چاہتے اس کے بار جاؤ مجھے بتائیے کوئی آدمی کتنی بار جائے گا چار بار جائے گا روز تو سرکاری ایجنسی کا کام ہے ایک بات انہوں نے کہ اگر پولیس چاہے پرساسن چاہلے تو یہاں پر یہ عوید روپ سے جو ریڑی پٹریاں لگتی ہیں یہ نہ لگے یعنی کی اچھا شکتی کا ابحاؤ ہے یا پھر کچھ مجبوریاں ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے ویپاری لگاتار آواز اٹھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایسے ویپاری ہیں جنہوں نے تین بار جو ہے وہ کنٹیمٹ کو لے کر بھی یاچی کا لگائی ہے میں سب سے پہلے آپ کا پریچے جانا چاہوں گا اور یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے جو ایک لڑائی لڑی ہے اور وہ لڑ رہے ہیں آپ لیکن اس کوئی حل نہیں نکلا بھی تک حال نکلنے کی جہا تک بات ہے سن 2017 مر میں کیش ڈالاتا اور ہائی کوٹ نے ہمارے فیور میں کراتا اور کئی بار پٹری پوری طرح ہٹ گئی ہیں لیکن کیونکہ کورپریشن اور پولیس مل کے اسے پھر لگا دیتی ہے پہلے تو بہت چھے 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 لائنے لائنے لگے لگے سری نرائن گپتہ میرا نام ہے مین روڈ صدر بجار کا پردھار اور ہماری دکان سو سو سال سا سی سی بہت پرانے پا ہماری پیڑی کام کر لیکن جو افسر آتے ہیں کوئی نہ کوئی کیا وجہ ہوتی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ابھی بھی آپ آئے ہیں دیکھ رہے بھتی ہے پٹری آج بھی یہ نہیں کہ اتنی نہیں ہے کم ہے کیونکہ ابھی کی دیٹ آنے والی ہے تو اپنے 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 پولیس تھوڑی کر رہی ہے کورپریشن بھی اتنا ہی آتا ہے کورپریشن بھی بھرابر کی بھاگیدار آپ سے کورپریشن کے لیمیٹی پچھلے مہینے میں گیا تھا کیا نام ہے لائی ابھی کوئی نام آج یاد نہیں لیکن ابھی میں گیا تھا ڈی سی صاحب بھی بیٹھے تھے بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنا کیس واپس لنے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گا میں کو ایسا ڈر تو ہمارا سیکرٹری تھا چار پانچ کوپریشن کے افسر بھی تھے وہاں پہ جو بتا سکتے انہوں افسروں کا نہیں وہ ایک مسٹر سنگھ تھے جو ایڈیسنر ملہ ڈی سی اس کا نام تو پتہ سنگھ تھے باقی تو تین چر نیچے جو ایلائی وغیرہ ہوتے جب میٹنگ ہوتی کرنے کا ستر بجار کو ہماری تو کوشیس یہ ہی رہے گی بڑی طریقے سے کام کو کرے دھمکی دی کس طرح سے کہا گیا بجار کی پچھلے دن ہو کیا ہوا ہے میرے خیلے 50 سال سے زیادہ کا experience میرا بھی ہے اس ایریا کے اندر کبھی بھی ھوپر دکانے برطن مارکیٹ کے بھار بھی سیل ہوئی تھی یہ پہلی بار دیکھ رہے دکانے 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 دن دن بیس کے لیے پہلی بار دیکھ 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 بجار جو ٹیکس دیتا ہے اب اس کی دکانے ہاؤش ٹیکس نہ دینے پر بھی سیل ہو رہے ہے یعنی کی ویپاریوں پر سیلنگ کی مار ہے وہ ابھی تک دون نہیں ہوئی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں کمیسر یادکاری نے کہا ہو کہ آپ اپنی یاچکا کو واپس لیجیے ہم واپس میں اکٹھے ہی ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے بھائی ہیں جو بھی آپ سے بات کر رہے ہیں ہم سب میں شامل ہیں جی لڑائی جیسے پہلے میرے بھائی نے کہا تو میرے ٹائم پر درشن لال جی جو کوڈ میں پیش ہوتے تھے اس وقت میں نے بتایا آپ کو دو دار چھ میں پٹری ہٹی مارچ میں پھر مہی میں تو جو لڑے لڑی جا رہی ہم سب میل کر کے لڑ رہے جو کچھ یہ کہہ رہے وہ ہم نے زیادہ پریش بنایا جی یہ پٹری سہاں سے صاحب ہونی چاہی جی تو ان کا پریش کہا جاتا ہے کہ جو لوڈنگ ان لوڈنگ ہم یہ بند کریں گے یدی کوئی ٹھیلے مال لوڈ کر بھی رہا ہے تو اس پر ٹھیلے سے مال اٹھا کے لے جائیں گزر بسر کے لیے تو یہ پریش کئی طریقے سے بند تا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہو گیا دو دو ٹھوٹے پر اٹھا گا بھولے جی آپ دکان پر شٹر کے بھار ایک ڈببا نہیں رکھو گے وہ بھی پریش کا حصہ ہے ایک اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے بھی کاروائی ہوگی اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو حالات ہیں صدر باجار کے وہ بدلے نہیں ہیں آپ تصویروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بانگی جو ہے وہ صدر باجار کی ہے یہاں پر جو دکانے سجی ہوئی ہیں اس سے زیادہ جو ریڑی پٹریاں بھی سجی ہوئی ہیں اپنا مال بیچ رہے ہیں بے روک تو